اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحباً مرحباً بے اعودتکم الی درس الحديث من جدید حیاءکم اللہ و اقرمکم اللہ و زادکم اللہ شرفاً و عزا ربزدن علما ربشرحلی صدری و یسر لی امری و احلل قدتاً من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توعصر و اتمم بالخیر ربی ساہل و یسر ولا توعصر علینا یا میسر کل عصیر عزیز طرعبہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکات المسابق کے سلسلہ دروس کا یہ اپیسوڈ نمبر ٹونٹی نائن انتیس میں سبق آپ کے سامنے ہے اور آج ہم الحمدللہ سولہ سو تین سے سولہ سو چودہ تک کی جو احادیث ان کا مطالع کریں گے حسب معمول ہمارا فوکس وہ ترجمہ پر ہوگا خاص الفاظ کی وضاحت ہوگی اور حدیث کی سنادی حیثیت کی نشان دی ہوگی وَمَا تَوْفِقُنَا إِلَّا بِاللَّا تو آتے ہیں آج کی برہراست آحادیث کی نصوص کی جانب جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ جو دروس کا سلسلہ ہے وہ کتاب الجنائز کے دیمن میں جو ابواب ہیں ان پر یہ مشتمل ہے اور کتاب الجنائز میں آگے پھر ابواب ہیں مختلف تو اب ان من جملہ ابواب میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے بارے میں انسان جو ہے وہ باروقات ناپسند کرتا ہے موت کو تو اس کے بارے میں شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ انسان کا کیا طرد عمل ہونا چاہیے موت کی تمنا اور اسے یاد رکھنا اس بارے میں آدیث آ رہی ہیں پہلی حدیث ہے سولہ سو تین ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے اَنَا بِقَطَادَةَ رضی اللہ عنہُ اَنَّا هُكَانَ يُحَدِّتُو جی وہ بیان کرتے ہیں یادیث یا اس سے ارام آصل کیا گیا ہے مستاریحن او مستراحن من ہو تو فَقَالُو تو صحابہ نہ سمجھے رضی اللہ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ان الفاظ سے آپ کی کیا مراد ہے فَقَالُ تو آپ نے فرمایا عَلَعَبْدُ الْمُومِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنِيَا کہ مومن بندہ مومن جو ہے اللہ کا وہ تو جا فوت ہوتا ہے تو وہ آرام پاتا ہے مِنْ نَصَبِ الدُّنِيَا دُّنِيَا کی تکلیفوں سے تھکاوٹ سے ہاں جی وَعَضَاحَا اور اس دنیا کی مسائب اور دکھ درد اور اس کی آزا سے آزا جو ہے تکالیف سے اللہ کی رحمت کی جانب وہ اپنا سفر کرتا ہے یعنی اس کی موت کے ساتھ موت قسم کی اس کی آخری تکلیف ہوتی ہے وَلَعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ اور فاجر بادبخت گناہگار وَعَضُبِ اللَّهِ جب وہ اس کی جان نکلتی ہے تو اس سے اللہ کے بندے آرام پاتے ہیں شکر کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے گیا اس سے تنگ ہوتے ہیں استغفر اللہ علیہ عزو بللہ کہ اس قدر بادبخت انسان کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہو اور مرے تو پھر وہ شکر کریں یعنی اس تاریح ہو ہم سب کو اپنے گریبان میں موں ڈال کے اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے یعنی اس تاریح ہو مِنْهُ الْعِبَادُ فاسق فاجر سے اللہ کے بندے آرام پکڑتے ہیں وَالْبِلَادُ وَالشَجَرُ وَالدَّوَابُ اور اسی طرح جو شہر ہیں وہ بلاد جہاں جہاں وہ پھرتا رہتا گزرتا اس کے اثرات ایک کو نہیں بلکہ سب پر وہ اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکو ہے اور بڑا واشتناک ڈاکو ہے اور اس نے کئی ایک لوگوں کی عزتیں لوٹیں مال اتھیایا جان لی تو ظاہر ہے کہ جس تک وہ پہنچا یا اس کا آدھ پہنچا وہ تو چاندے کی ہوں گے لیکن پورے علاقے میں جو دہشت ہوگی وہ وہ بھی اسی کے پلڑے میں ہے اسی طرح وَالشَجَرُ وَالدَّوَابُ درخت بھی متاثر ہوتے ہیں استغفراللہ وَالدَّوَابُ اور جانور بھی چوپائے اللہ کی کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اس کے مرنے پر روتی نہیں بلکہ خوش ہوتی ہے اور قرام پکڑتی ہے متفقن علیہ حدیث بالکل صحیح ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے حدیث میں الفاظ وَالْمُسْتَرَاهُ مِنْهُ کا مطلب ہے اور اس سے وہ شخص جس سے راحت پائی گئی آگے حدیث ہے حضیث صلی اللہ پر بڑی معروف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے وَالْعَابُدِ اللہ بن عمرہ رضی اللہ عنہمہ قول آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے من کے بی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندہ پکڑا یعنی پکڑا میرا کندہ یا میرے کندے سے پکڑ کر فقال تو فرمایا اُن ہو جا اے عبداللہ بن عمر اُن ہو جا دنیا میں فی الدنیا کاننا کا گویا کہ تُو غریب ان ایک مسافر ہے اجنبی شخص غریب ان او عابر السبیل یا راہ گزر یعنی مسافر عابر اسبیل یعنی راستے کو عبور کرنے والا مسافر ہوا وَقَانَ بْن عمرہ رَا يَقُول تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنہیں یہ بات فرمائی تو اُن کے دل میں بیٹھ گئی تو وہ کہا کرتے تھے لوگوں کو پھر نصیت کرنے لگے اِذَا اَمْ سَيْتَا فَلَا تَمْتَذِرِ السَّبَاح جب تُو شام کرے اپنی زندگی میں تو صبح کا انتظار مت کر وَإِذَا اَصْبَحَتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَا اور جب تُو صبح کر لے اپنی زندگی میں تو پھر شام کا انتظار نہ کر وَخُضْ مِنْ سِحَتِكَ لِمَوْرَا دِكْ اور غنیمت جان اپنی صحت سے یعنی اپنی صحت کو غنیمت جان لِمَوْرَا دِكْ اپنی بیماری کے لیے ہاں جی مطلب کیا کہ صحت اگر اللہ نے دی ہے تو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے نیکی کے کام عبادات کے اللہ کی اطاعت و فرمبرداری کے جتنے ہو سکیں کر لو اس سے پہلے کہ انسان بے باس ہو کر چار پائی پہ پڑ جائے اور چانے کے باوجود کچھ نہ کر سکے اور اسی طرح اب امین حیات اک لے موت اک غنیمت جانو زندگی کو موت کے لیے یعنی سانسے سے پہلے کہ ختم ہو جائیں ان سانسوں کی قیمت اور قدر کرو اور اس موت کے لیے کوئی سامان بنا لو یہ معنی ہے تو یہ حدیث جو ہے عابر و سبیر اس کو انڈرلائن کیجئے اس کا ترجمہ ہے راہ گزر راہ گیر مسافر وغیرہ باقی حدیث کے لیے رہاگے چلتے ہیں فکر آخرت کے لیے یہ عدیث کا سلسلہ ہے موت کو یاد رکھنے کے بارے میں انجابر رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا قبل موت ہی بے ثلاثت ایامن آپ کی موت سے پہلے تین دن آپ کی موت یعنی وسال وسال سے تین دن پہلے وفات سے تین دن پہلے میں نے آپ کو سنا یقول و فرما رہے تھے لَا يَمُوْتَنَّ اَا أَحَدُكُمْ ہرگز نہ تم میں سے کوئی ایک مرے سالت میں اِلَّا مَگَرْ وَهُوَا يُحْسِنُ وَنَّا بِاللَّهِ مگر یہ کہ وہ ظن رکھے اللہ کے ساتھ اچھا يُحْسِنُ زَنَّا بِاللَّهِ بڑی اس میں امام بن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے نا اَدْدَا وَدْدَوَا اس میں بڑی اچھی باحت کی ہے اور بڑی لائے ہیں اس میں اپنا احادیث بھی روایات بھی اقوال بھی کہ جو لوگ اپنے تہیں اپنے آپ کو فریب دو توکہ دیتے ہیں اس حدیث کو یا اس جیسی آیات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے ساتھ ہمارا اس نے زن ہے ہمیں کوئی وہ اس نے زن نہیں مگلی کافی ہے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے جس قسم کا بھی عمل چاہیں کریں استغفراللہ لیعزو بللہ تو اس کا نچوڑ اور زبدہ یہ ہے ان ساری روایات اور اقوال کا آیات کا کہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گناہ کرے اور پھر وہ اللہ پر اچھا زن رکھے یا اللہ اس کے اندر یہ اچھا زن پیدا کر دے ایک شخص زن نہیں ہے زنا کرتا ہے بدکار ہے قاتل ہے یہ آپ تصور کہا سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر اچھا زن رکھے استغفراللہ لیعزو بللہ تو اس ذہن نے بڑے لوگوں کو تباہ کیا ہے خاص اور بسوفیوں کو اللہ اکبر و لیعزو بللہ آگے آتے ہیں الفصل الثانی سی بات بھی دوسری فصل ہے ان معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ ہو معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مرویہ قول وہ کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انشی تم امباتکم ما اولو ما یقول اللہ للمومنین یوم القیامہ اللہ اکبر انشی تم اگر تم چاہو امباتکم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل وحی فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اگر تم چاہو تو امباتکم میں تمہیں خبر دے دوں گا یا بتا دیتا ہوں ما اولو ما یقول اللہ کہ جو سب سے پہلے اللہ جو کچھ فرمائے گا للمومنین اہل ایمان کیوں یوم القیامہ قیامت کے دن یعنی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوں گے تو سب سے پہلے جو اللہ فرمائے گا اہل ایمان کو اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں وما اولو ما یقولون لہو اور وہ چیز میں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ آگے سے اللہ جللہ شانو کو کیا کہیں گے اہل ایمان یا بند اللہ کے قلنا ہم نے کہا نعم ہاں یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا ان اللہ یقول للمومنین بشک اللہ اہل ایمان صرف کہے گا یا فرمائے گا حل عجب تم لکوئی حل کیا عجب تم تم نے قبول کیا یعنی تو یہ تم چاہتے تھے لکائی میری یہ ملاقات مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو وہ کہیں گے نعم یا ربنا ہاں اے ہمارے پروردگار ہم چاہتے تھے تو اللہ فرمایا گا کیوں کس لیے تو وہ کہیں گے رجعونا افوک ومغفرہ تک ہم امید رکھتے تھے امید کرتے تھے اے اللہ اے ہمارے پروردگار آپ کی درگزر کی معافی کی ومغفرہ تک اور آپ کی بخشش کی آپ کی درگزر اور معافی کی ہم امید رکھتے تھے اس لیے ہم چاہتے تھے آپ سے ملیں سبحان اللہ یہ اس نے ذن ہے نا قد وجبت فیقود اللہ اگر فرمائے گا قد وجبت لکم مغفرہ تی تحقیق واجب ہوگی پھر اس پر تمہارے لئے میری بخشش معافی رواہ فی شر سننہ وابو نعیم فی الحلیہ شر و سننہ میں اس کو روایت کیا امام صاحب نے اور ابو نعیم نے حلیہ میں اسے روایت کیا ہے سولہ سو اچھے بہر علیہ سند جو ہے اس میں راوی عبید اللہ بن زہر یا زہر عبید اللہ بن زہر زعیف راوی ہے تو اس اعتبار سے یہ حدیث بھی زعیف ہے صحب ایمان کا اللہ جللہ شان اسے اس نے زن نہ کہ جوٹی عمل یہ مجبے معافی ہے جیسا کہ اوپر بھی زکر کیا ہے کہ یہ صوفی لوگ جو ہیں بعض زعیف رابیوں جن کی صحت انتہائی مخدوش ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں جسا یہ حدیث ہے حدیث صحیح نہیں ہے بالکل زعیف حدیث ہے اور جہاں ہے زکر اس نے زن کا وہ اس نے زن جو اہل ایمان کا ہے اطاعت و فرما برداری کے بعد اللہ اکبر اس کی قیمت پڑتی ہے اس لیے کہ جو شخص عمل کرتا ہے تو کیا اس بات پر فخر اترا سکتا ہے کہ میرے پاس بڑے عمل ہو گئے لہذا میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا نہیں کبھی بھی نہیں جا سکتا وہ اللہ کے بارے میں اس کی رحمت کا اس کی مغفرت کا درگزر کا جو ہے اس نے زن وہ رکھیں گے نیک عمال کر لینے کے بعد تو پھر اللہ اس نیک عمال کی قیمت ڈالے گا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر حادم اللذات الموت کثرة سے یاد کیا کرو لذات الموت لذات لذتوں کو توڑ دینے والی جو چیز ہے موت اس کو کثرة سے یاد کیا کرو رواع ترمزی والنسائی وابن ماجہ امام ترمزی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کیا ہے اور حدیث صحیح ہے اور بڑی یہ حدیث پڑی سنی جاتی ہے ذکر کی جاتی ہے اچھا جی اوپر حدیث جو ہم نے پڑھی ہے سولہ سو پانچ اس کو اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھتا ہو یہ عبارت جو ہے نا اس کو آپ انڈر لائن کیجئے یہ میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کا ترجمہ انڈر لائن کر لیجئے اور اس حدیث کا بھی ترجمہ انڈر لائن کیجئے لذتوں خواہشوں کو کٹ دینے والی ان کو ختم کر دینے والی چورا چورا کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو آگے آتے ہیں نیکس حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا ذات یوم ان ایک دن لے اصحاب ہی اپنے صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے استہیو من اللہ حق الحیاء کہ اللہ سے حیاء کیا کرو جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے کہ کہنے لگے صحابہ انہا نستہی من اللہ یا نبی اللہ فالحمدللہ کہ بے شک ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اور ساری تعریفیں حمد و ستائش کا حق دار سزاوار اللہ جللہ شان کی ذات ہے فالحمدللہ قال عطاب نے فرمایا لئیسا ذالک نا یہ اس نے ذن نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو ولیکن من استہی من اللہ اور لیکن اصل وہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے حیاء کیا حق الحیاء جیسا کہ اس سے حیاء کرنے کا حق ہے تو اگر وہ چاہتا ہے حیاء ایسا کرنا تو اسے چاہیے کہ وہ اور جو کچھ وہ سر یعنی دماغ وغیرہ جو چیز کیچ کرے یا عفض کرے یا محفوظ کرے کیونکہ سر میں آنکھیں بھی ہیں سر میں کان بھی ہیں سر میں زبان بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت میں ہونی چاہیے وَلِيَحْفَدِ الْبَفْنَ اور اسے چاہیے کہ وہ پیٹ کی بھی فاضد کرے وَمَا حَوَا اور اس چیز کی بھی جو جس کو پیٹ مشتمل ہے اور پیٹ جو ہے عزیز اللہ بہا اس کو اس کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں انسانی جسم سے وہ پیٹ کے ساتھ اس کے بازو بھی ہیں اسی طرح اس کے پاؤں ٹانگیں وغیرہ بھی ہیں اس کی شرمگا وَمَا حَوَا کے پیٹ جس کو مشتمل یا جس کو گیرے ہوا ہے وَالْيَدْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا اور اسی طرح وہ موت کو یاد کرے اس طرح کہ موت کے بعد جو اس کا حال ہوگا یعنی اس کا جو بسیدہ ہو جانا ہے ہڈیاں ہو جانا ہے خاک میں مل جانا ہے اس کو بھی وہ یاد زینت الدنیا وہ دنیا کی زیب و زینت جو اس کی پرواہ نہ کرے چھوڑ دے اللہ دے دیتا ہے تو شکر کرے اگر نہیں تو اس کی فکر نہ کرے فکر آخرت کی کرے ہاں فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ تو جس نے اس طرح کا طرد عمل رکھا فَقَدِ اِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا تو گویا کہ تحقیق اس نے اللہ سے اس طرح حیاء کیا جس طرح حق ہے اسے حیاء کرنے کا اسے امام احمد نے اور امام ترمزی نے روایت کیا اور فرمایا یہ عدیث غریب ہے تو یہ عدیث غریب ہے اہل ایلن کی جو حقیق ہے کچھ کے بعد یہ عدیث ضعیف ہی قرار دے دی گئی اس لیے کہ سند میں سباہ بن محمد ضعیف ہے اور اس کے علاوہ حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں تو عزیز طلبہ حدیث میں جو الفاظ لفظ ہے اس کا مطلب ہے تو اس شخص نے افاظت کی یاد رکھا وعا یعی جیسے وطعیہ اذن وعیہ کی الفاظ ہے نا قرآن میں اب اس کے بعد حدیث ہے سولہ سو نو اللہ اکبر یہ حدیث ہے ماری عبداللہ بن عمر رضی اللہ نحما عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ نحما سے یہ مروی ہے قالہ وہ کہتے ہیں قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے رشاد فرمایا توفہ المومن الموت کہ مومن کا توفہ جو ہے وہ موت ہے اللہ اکبر یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ موت کو مومن کا توفہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جس سا گفت ملتا ہے مومن کو تو آر آدمی جو ہے وہ پھر خودکشیاں شروع کر شروع کر دے یہ توفہ حاصل کرنے کے لیے تو حدیث کا جو موضوع ہے وہ بھی ٹھیک نہیں مظاہر رواب البحقی وی شعب الایمان امام بحقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے تو بارال سند میں عبد الرحمان الافریقی بڑا معروف راوی ضعیف راوی موجود ہے تو اس کی وجہ سے آگے عزیز وان برائدہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا المومن یموت بیارق الجبین کہ مومن جو ہے وہ پشانے کے حسینے کے ساتھ مرتا ہے اسے موت آتی ہے رواو ترمزی وننسائی وننماجہ اسے امام ترمزی امام نسائی اور امام بن ماجہ نے روایت کیا ہے تو حدیث جو ہے یہ غالباً صحیح ہے اس کا مطلب ہے پشانی کا پسینہ اسکو انڈرلن کیجئے اور حدیث اند کے اعتبار سے صحیح ہے تو یہ پسینہ جب آدمی کی نئی روح نکل جائے جسم کو چھوڑ دے تو اس وقت جو صحب ایمان ہے اللہ کی قدرت کاملہ کے اس کی ایک علامت ہے کہ اس کی چہرے پر اور اس کی پشانی پر پسینے کے قطرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس کے چہرے پر پسینے کے قطرات نظر نہ آئیں وہ حق دیا ہے باقی علامات میں سے ایک علامت ہے اللہ اکبر اللہ اگر ہے عزیز طلبہ وعبید اللہ بن خالد رضی اللہ نہ ہو سی یہ روایت مروی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم نے رشاد فرمایا موت الفجاعت اخذت الاسفی کہ موت کا اچانک آنا یہ اخذت الاسفی یہ گریفت ہے اخذہ گریفت ہے الاسف انتہائی پریشانی کی صدمے کی یعنی یہ اللہ اکبر اچانک موت موت الفجا فجا اور یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے اچانک امواد کا جو عادثے ہوتے ہیں وہ بھی اچانک امواد ہے اور اسی طرح کوئی آدمی جو آس کو اٹھایا کوئی آم طور پہ یا ویسے ہی تندرستو تبانہ بھی جو ہے بچارہ چلتا چلتا گر جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی کو کوئی تکلیف تھی کہ نہیں تو بارہل یہ اچانک موت یہ غزب کی یعنی گریفت پکڑ ہے آخذت اللہ صف رواب دعوود وزاد البحقی فیشوا بالیمان امام ابود دعوود نے سے روایت کیا اور امام بحقی نے شوا بالیمان میں زیادہ کیا ہے کچھ الفاظ اور امام رزین نے بھی اپنی کتاب میں وہ یہ الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اچانک گریفت موت کی وہ کافر کے لیے ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے ٹھیک ہو گیری تو یہ کلیر ہو گیا اس موت سے اس کا مفہوم کہ اگر اچانک کسی مومن کو موت آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے مومن کے لیے قسم کی جو موت ہے وہ اس کے لیے اچھی اچھی ہے اگر اس کے عمال اچھے ہیں تو تو یہ معاملہ فاسق فاجر اچانک موت سے توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا اور نہ کوئی نیک عمل کرنے کا تو باہر یہ حدیث جو ہے سولہ سو گیارہ اس کی سند صحیح ہے حدیث میں الفاظ اس کو انڈرلائن کیجئے کہ غضب کی غصے کی اللہ کے غصے کی پکڑ گریفت ٹھیک ہو گیا آگے حدیث ہمارے پاس سولہ سو بارہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں داخل نبی صلی اللہ علیہ شعب بن ووف الموت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم تشریف لائے ایک نوجوان کے پاس اس عالم ہے کہ وہ موت کی کشم کشم تھا نزا کی حالت میں ووف الموت فقالا تو آپ نے فرما کہ فتح جی دکھ کہ تُو اپنے آپ کیسا محسوس کرتا ہے کہ رسول اللہ رسول میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اچھی چیز کا اچھی بات کا وَإِنِّيَا خَافُ الظُّنُو بھی وَإِنِّيَا خَافُ الظُّنُو بھی اور میں ڈرتا ہوں اپنے گناہوں سے مجھے اپنے گناہوں سے ڈرہ ہے اور میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں اچھی تو فقالا رسول اللہ صلی 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 اللہ يجتمعان فی قلب عبد فی مثل حضر الموتن کہ کسی بھی بندہ مومن کے دل میں اس طرح فی مثل حضر الموتن ایسے موقع پر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے ما یرجو جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے اور اللہ تعالی اس کو امن میں رکھتا ہے اس چیز سے جس سے وہ ڈرتا ہے تو گویا امید اور خوف کے درمیان اصل یہ ترد عمل ہونا چاہیے یہ اس طرح کا اپنے رب کے ساتھ رواب ترمزی اور امام ترمزی نے سروایت کیا اور امام ابن ماجہ نے بھی سولہ سو بارہ بارہ تحقیق کے بعد امام ترمزی کا تو فتوہ اپنا حکم اپنی جگہ پر لیکن اہل تحقیق نے کہا کہ یہ دیس اند کے اعتبار سے حسن ہے موضوع کے اعتبار سے بھی درست ہے درست ایمان میں سے یہ ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور یہی بہتر یعنی اس نے ذن ہے نہ ہی اتنا بے خوف ہو جائے کہ میرے پاس بڑے عمال ہیں اور نہ ہی انسان اتنا مایوس ہو جائے کہ میں تو بس گیا اور تباہ ہو گیا میرا کوئی حال نہیں تو یہ اس کے درمیان درمیان اسی فصل آگئی ہے اس باب کی جابر رضی اللہ نے اسے روایت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے رشاد فرمایا موت کی کبھی تمنہ نہ کرو فَإِنَّ حَوْلَ مُتَّلَعِ شَدِيدٌ ہاں کیونکہ مرنے کے بعد کا جو سما ہے حَوْلَ مُتَّلَعِ شَدِيدٌ بہت خوفناک بہت سخت ہے وَإِنَّ مِنَ سَعَادَتِ اور یہ سعادت مندی میں سے ہے یہ بات آئیتولہ عمر رب دے کہ بندہ مومن کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو اور بے شک یہ بات سعادت مندی میں سے ہے وَإِنَّ مِنَ سَعَادَتِ اَنْ يَتُولَ عُمرُ الْعَبْدِ کے لمبی ہو ایک بندہ بندہ کی عمر بندہ مومن کی وَيَرْضُقُهُ اللَّهُ عزَّوَجَلْ الْإِنَابَتَ اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے ارزان فرما دے اللہ عزَّوَجَلْ اپنی طرف اس کا رجوع اپنی طرف رجوع کرنے کا اس کو اللہ موقع اور توفیق بھی آسان کر دے موقع دے 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 کر ٹائم دے کر مزید عمر زیادہ دے کر رباو احمد اسے امام احمد نے روایت کیا ہے حدیث سولہ سو تیرہ ہے حدیث آزا کی سند حسن ہے اور حدیث میں مذکور الفاظ حَوْلُ المُتَّلَعِ اس کو انڈرلائن کیجئے اس کا ترجمہ ہے مرنے کے بعد کی حولناکی ٹھیک ہے جی مرنے کے بعد کا حولناک منظر خوف اور جو اتنا بڑا وہ سٹیپ ہے اللہ رحم کرے سب پسان فرما دے کیونکہ سب نے اسے گزرنا ہے کہا حارون نے وقت رحیل اپنے پسر سے جائے گا تو بھی کبھی اس راہ گزر سے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت مگر نہیں وہ پوشیدہ مسلمان کی نظر سے ہر وقت اس کو یاد رکھیں تو پھر انسان گناہ سے بھی بچتا ہے آگے حدیث ہمارے پاس عزیز طلبہ جو کہ 1614 ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے وہاں ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال کہتے ہیں جلسنا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے فَذَكَّرَنَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیت فرمائی یا دیانی کی موت وغیرہ کی وَرَكَّقَنَا اور ہمیں بہت زیادہ وعد نصیت کے دوران رَكَّقَنَا ہمیں نرم کر دی یعنی ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہمارے دل نرم ہو گئے فَبَقَاصَدُ بِن عبی وَقَّاسِن رضی اللہ عنہ تو اسی دوران اصحاب بن عبی وَقَّاسِن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رونے لگ پڑے فَاقْتَرَ الْبُقَا اور انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا ہاں جی فَقَالَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہنے لگے زور زور سے رونے لگ پڑے تو کہنے لگے یا علیہ تنمتو کاش کے میں مر جاؤں ٹھیک ہو گیا جی یا کاش کے میں مر جاتا یا علیہ تنمتو فَقَالَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعدو ایساد اعندی تتمنا الموتہ کیا تُو میرے پاس ہوتے ہوئے موت کی خواہش کرتا ہے فَرَدَّدَ دَلِكَ ثلاثَ مَرَّاتٍ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ انہیں تین بار کہا لوٹایا ثمہ قال پھر آپ نے فرمایا یا سعدو ایساد ان کنتا خلقتا للجنت اگر تو تُو پیدا کیا گیا ہے جنت کے لئے فَمَا طَوْلَا عُمُرُك تو جو تیری عمر طویل ہوئی یا لمبی ہو تیری عمر اس کے بعد ہاں جی جتنی لمبی ہوگی وَحَاسُنَ مِنَا مَلِك اور جتنے تیرے عمل اچھے ہوں گے وَحَاسُنَ مِنَا مَلِك فَوَا خَيْرُ اللَّك تو وہ تیری لئے بہتر ہی بہتر ہوں گے رواوہ احمد امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے عزیز طلعہ با کیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو اچھا ہے نیک نیکی تو اس کے لمبی عمر اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی اور اگر وہ برا ہے نعوذ باللہ تو شاید اللہ اسے ایک توبہ کی محلت دے دے اور وہ نیک عمل کرنے لگے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو تو بارال موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کرے بھی زیادہ تو وہ عدیث جو ہے اس میں جو اوپر شروع میں دعا ہی ہے وہ پڑھ لیا کرے اللہ اکبر اللہ ما احینی ما کان الحیاتو خیر ما کان الحیاتو خیرن لی آہ و تبفنی ازا کانت الوفاتو خیرن لی تو اس قسم کے الفاظیں مقمہ کال علیہ السلام تو یہ حدیث جو ہے سولہ سو چودہ حدیث کی سند میں معان بن رفاع ضعیف ہے جبکہ علی بن یزید الہانی متروک راوی ہے لہٰذا حدیث انتہائی شدید ہے انتہائی لہٰذا حدیث انتہائی طور پر ضعیف ہے ٹھیک ہو گیا جی تو حدیث جو ہے انتہائی ضعیف ہے حدیث میں مذکور لفظ جو ہے ورق کا کانہ کا مطلب ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نصیت فرمائی تو اس سے ہمارے دل بہت نرم ہوئے ورق کا کانہ اپنی نصیت سے ہمارے دلوں کو آپ نے نرم کر دیا اور ہم بہت ڈر گئے تو اس کے ساتھ عزیز علیہ آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ جو کچھ کہاں سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے ہمارے دی اللہ اللہ علیہ بس سوات کچھ بس نرم کنی نصیتúsica موسیقی